اسلام علیکم نازیہ کی کچڑی آدمی بنانے جا رہی ہوں آپ کے لئے یہ آلو چیز پرانٹھا چونکہ بہت یمی ہے بہت جلدی سے بن جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اسے میں نے کیسے بنائے ہیں ایک باؤن میں نے یہاں پر یہ میدہ لیا ہے آپ چاہیں تو میدہ اور آٹھیکا مکچر کر کے بھی یہ پرانٹھا بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے ایڈ کیا ہے یہاں پر یہ ون ٹیبل سپور گھی آپ گھی ہی ایڈ کریے گا یہ نمک ایڈ کیا ہے میں نے اس کے بعد بس اچھے سے اس کو ہاتھوں سے مکس کریں گے تاکہ جو گھی ہے وہ میدہ کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے گھی ہم نے اسی لئے اس کے اندر ایڈ کیا ہے تاکہ جو پرانٹھے ہیں وہ بہت زیادہ خستہ بنیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ مکس کر دیجئے گا جب ہاتھ کے اندر اچھے سے مٹھی بننے لگے تو میدہ ہمارا یعنی اچھے سے مکس ہو چکا ہے یہ دیکھیں تھوڑ تھوڑا پانی ڈال کر ہم میدہ کا ایک سوفٹ سا ڈو بنا لیں گے اس کے اندر میں نے کسٹوری میتھی بھی ایڈ کی ہے دیکھیں میکس کر لیں گے اچھے سے اور سوفٹ سا ڈو ہم تیار کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر کسٹوری میتھی بھی یوز کی ہے یہاں پر یہ ڈو ہم نے دکھ دیا ہے اوپر سے آئل ڈال کر دس منٹ بعد میں یہ دیکھیں اب ہم فلنگ بنا لیتے ہیں یہ تین میڈیم سائز کے آلو میں نے بوائل کر کے کرش کی اس میں اٹ کیا گرم مسالہ لال مرچی پسی ہوئی یہ میں نے اٹ کیا چاٹ مسالہ ریڈ چیلی فلکس یعنی کٹے ہوئے مرچے اور اس کے بعد میں نے یوز کیا آم چور پاودر اور اس کے بعد یہ کٹی ہوئی ہائیڈنیا بس اس کو ہاتھ سے اچھے سے مکس کر دیں گے اور ایک اور اس کا بھی ڈو ٹائپ کا ہم بنا لیں گے ہاتھ سے ہی اس کو مکس کریے گا کیونکہ ہاتھ سے بہت اچھے سے مکس ہو جاتا ہے دیکھیں رولنگ پر میں میں نے آٹر ڈال لیا ہے اور ہم ہاتھ سے تھوڑا سا میدہ کو کچھ اس طریقے سے رول بنا لیں گے اور ان کی ہم لویاں توڑ لیں گے جیسے ہم روٹیوں کی لویاں توڑتے ہیں اسی طریقے سے ہم لویاں توڑ لیں گے دیکھیں اور ہم نے پیڑا بنا لیا ہے اچھا سا یہ دیکھیں اب بیل لیں گے اس کو بیلن کی ہیلپ سے جب تک ہی بیل رہے ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اور میرے چینل کو تھوڑا سا پیار دی دیجئے اور سپورٹ دے دیجئے یہ دیکھیں اچھے سے بیل چکا ہے اب اس کے اندر ہم رکھیں گے سب سے پہلے یہ چیز یہ سلائزیز والی چیز میں نے لی ہے آپ کے پاس اگر گریٹڈ ہو تو آپ گریٹڈ بھی اسی طریقے سے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہم لیں گے مسالہ جو ہم نے بنایا ہے آلو کا اچھے سے اس کو اچھے سے چیز کے برابری ہم رکھ دیں گے اور آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریے کہ میری ریسیپی آپ کو کیسے لگتی ہے یہ دیکھیں ہاتھ سے ہی میں نے اس کے چاروں طرف تیل لگا لینا اسی طریقے سے ایک سیٹ کو اٹھا کے میں نے اس طریقے سے رکھ دیا ہے دوسری سیٹ میں میں نے تیل لگایا ہے آپ چاہے تو بریچ بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے دوسری طرح سے بھی فولڈ کر دیا ہے اور تیل ہمیں ضرور اس کے اوپر لگا لینا ہے تیل یا گھی جو بھی آپ لگانا چاہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو ریپ کر دیں گے ایک پرانٹھا جو ہے بن کے تیار ہو چکا ہے آئیے دوسرا پرانٹھا بھی ہم تیار کر لیتے ہیں پین کو جو ہے بلکل سم آج پر رکھنا ہے اور پہلے ایک سائٹ سے سیکھنا ہے اس کے بعد میں ہلکا ہلکا سا دوسری طرف سے بھی ہم کو اسی طریقے سے سیکھنا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا گھی اٹ کریں گے پرانٹھے کو سیکھنے کے لیے آپ چاہیں تو ریفائنڈ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ہم دوسرا والا بھی پرانٹھا اس کے اوپر لگ دیتے ہیں دو پرانٹھے ایک ساتھ ہمارے سیکھ جائیں گے اسی طریقے سے سیکھ لینا ہے اور اس کی سائٹس بھی ہم کو جو ہے اچھے سے سیکھنی ہے گیس کا فلیم اس لیے سیم رکھنا ہے تاکہ یہ پرانٹھے جو ہیں وہ اندر تک کے سیکھ جائیں گے دیکھیں سائٹس جو ہیں آپ اس طریقے سے کلپ سے پکڑ کے اچھے سے سیکھ سکتے ہیں چاروں طرف سے دیکھیں پرانٹھے اچھے سے سیکھ چکے ہیں آئیے ہم ان کو باہر نکال لیتے ہیں پلیٹ میں یہ دیکھیں یمی سے انڈیلیشیس سے پرانٹھے بن کے ہو گئے ہیں تیار آپ یہ ریسپی ضرور درائی کیجئے بہت اچھی لگتی ہے کھانے میں کیچپ کے ساتھ ہم آپ کو یہ دیکھیں سائٹس بھی دکھا رہے ہیں بہت اچھے سائٹس بھی اس کی اچھے سے سیکھ چکی ہیں ملتے ہیں اپنی نیکس ریڈیو میں تیل دن اللہ حافظ